اسلام علیکم فرینڈز آج میں بہت ہی ٹیسٹی زبردست نہاری کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میں اسے بیف میں بنا رہی ہوں آپ چاہے دو اسے چکن میں یا پھر مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں اتنی زیادہ ہوم میٹ مسالے سے ہم بنائیں گے اسے آپ کو بازار کے مسالے کی بھی ضرورت نہیں ہے اتنی ٹیسٹی بنے گی نہ نہاری آپ بازار کی کھانا بھول جائیں گے ریسٹورنٹ کی کھانا بھول جائیں گے تو چلی دیکھتے ہیں ہی پر کس طرح سے بنانا ہے ہمیں یہاں پر میں نے 5 سے 6 چمچ تیل کو گرم کر لیا ہے تیل ہمیں اس میں زیادہ چاہیے اور یہاں پر دو پیاس تھی جزے میں نے اور افلی چوب کر لیا ہے اور اسے ہم نے فرائے کرنا ہے پیاس کو فرائے کریں گے اس کا کلر چینج ہونے تک ہم نے اسے فرائے کرنا ہے ہائی فلیم پر اور یہاں پر دیکھیں پیاس کا کلر چینج ہو گیا ہے براؤن سا ہو گیا ہے اب اس میں ہم نے ڈال دینا ہے ادرک اور لیسن تو میں نے دو چمچ لیسن کا پیسٹ اور دو چمچ ادرک کا پیسٹ دالا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر گوشکی کورنٹیٹی ایک کلو کی ہے تو اس کے ساب سے ہم نے لیسن اور ادرک کا پیسٹ دالنا ہے اسی سے اچھا سا ٹیسٹ آئے گا کم مسالہ لیں گے تو اس میں اچھا سا ٹیسٹ نہیں آئے گا اور یہاں پر دیکھیں ایک منٹ کے لئے اچھے سے بھون لینا ہے لیسن اور ادرک کی کچھی سمیل ختم ہونے تک اسے بھون لیں گے اب اس میں ایک چمچ حلدی پورڈر اور دو چمچ تیکھی وی لال میچ پورڈر ڈالنا ہے اور ایک چمچ ہم نے اس میں ڈالنے کا ہے سوٹ پورڈر دکان میں ایزیلی ایویلیبل ہوتا ہے تو سوٹ پورڈر سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس میں تو آپ نے وہ ضرور دالنا ہے اب یہاں پر ایک بڑا سا کوکر لے لیا ہے میں نے مسالہ ہم نے بھون لیا ہے لیکن جو کوکر ہے وہ بہت ہی چھوٹا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پر گوشت کو اچھے سے دھو کر میں نے بڑی سے کوکر میں ڈال دیا ہے اور سارا مسالہ بھی ہم نے اسی میں ڈال دینا ہے کیونکہ ہمیں اسے بڑی کوکر میں بنانا ہوگا اس میں پانی بہت زیادہ جاتا ہے اس کے لیے تو بڑی بڑی پیسے سے رکھنے ہیں گوشت کے جو ہم نہاری بناتے ہیں تو اس میں گوشت کے پیسے بڑے بڑے ہونے چاہیے اور خوب اچھے طریقے سے اسے گلانا ہوتا ہے تو وہ اصل نہاری کا مزا آتا ہے اب یہاں پر میں نے اچھے سے مسالے کو بھون لیا ہے جب تک ہمارا مسالہ بھون رہا ہے ہم یہاں پر نہاری کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے ڈال چینی بڑی لائچی شول چکری کالی مریچ جویتری لانگ دو تیز پتے اور جائفل لے لیا ہے اور ایک چمچ اس میں سوف دال دیں گے ایک چمچ زیرہ ڈال دیں گے اور دو چمچ یہاں پر ہم نے دھنیا ڈال دینا ہے سارے اکھے مسالے ہیں اسے ہم نے گرانڈ کرنا ہے بارک سا پورڈر پیس لینا ہے تو اسے ایک چھوٹے والے مکسر جائر میں ڈال دیں گے اور اسے میں میں نے پانچ ہری لائچی بھی ڈال دی تھی جو کہ میں آپ کو ویڈیو میں شوٹ نہیں کر پائی ہوں اور اسے گرم مسالے کو بارک سا پیس لینا ہے اور پیسنے کے بعد میں ہم نے اسے گوشت میں ڈال دینا ہے اور پھر اسے ملا کر اچھے سے ایک بار بھون لینا ہے تو بہت اچھی خوشبو آئے گی اس سے ایک دم اصل والی نہاری بنے گی یہ مسالہ آپ نے ضرور تیار کرنا گھر میں اور گھر کے مسالے سے آپ تیار کرنا آپ کو بہت مزایا گا کھانے میں اور یہاں پر اپنی ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ نمک ڈال دیں میں نے یہاں پر دیڑ چمچ نمک ڈالا ہے اور پھر ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر اس میں ہم نے پانی ایڈ کرنا ہے تو پانی اس میں زیادہ جاتا ہے تین گلاس کم سے کم اس میں پانی ڈالیں گے چھوٹا والا گلاس ہے تو تین گلاس میں نے پانی اس میں ایڈ کر دیا ہے اور کوکر کا لیڈ لگا دیں گے ایک سے دو سیٹی ہم نے ہائی فلم پر لینا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے لو فلم پر اسے اچھے طریقے سے گلانا ہے چالیس مرٹ 45 مرٹ سے گلانا ہوگا اب ایک بڑی سائز کا کپ لینا ہے اور یہ تین چمچ جو میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ تین چمچ سے میں نے اس میں آٹا دال دیا ہے آٹے کی جگہ میں آپ بیسن بھی ڈال سکتے ہیں میدہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ بیسن دالنا چاہتے ہیں تو اسے اپنے پہلے بھون لینا ہے اور پھر اسے ہم نے پانی ڈال کر ایک پیسٹ سا تیار کرنا ہے پھر اس کے بعد پانی ڈال کر اس طرح سے گھول بنا لیں گے اور یہاں پر دیکھیں ہمارا جو گوشٹ ہے اچھے سے گل گیا تھا میں نے اسے کوکر میں سے ٹرانسفر کر لیا ہے پتیلے میں میں نے نکال لیا ہے اسے اور یہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہی ہے گوشٹ اتنے اچھے طریقے سے گل گیا ہے نا کس کے رشے رشے اس کے کھل گیا ہے تو اسی طریقے گلہ ہوا گوشٹ اس میں اچھا لگتا ہے تو یہاں پر دیکھیں تری بھی ماشاءاللہ سے خوب سریس پر آئی ہے اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے گیس کا فلیم لوگ کر دیں گے اور یہ جو سلری ہم نے تیار کیے یہ اس میں ڈالتے جائیں گے اور چلاتی بھی جائیں گے گیس کا فلیم ہائی کر لیں گے ہائی فلیم پر ہم نے اسے اتنا پکانا ہے کہ آٹی کی جو ہے سمیل کچھی سمیل ختم ہو جائے اور یہ ہلکا سا گاڑا ہو جائے تو اگر آپ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں نہاری تو اس میں تھوڑا سا آٹا آپ اور ڈال سکتے ہیں تین چمج کی جگہ میں آپ اس میں چار چمج بھی آٹا ڈال سکتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا اس طرح کا ہی چاہیے پتلا سا شیر بل جیسا تو یہاں پر ہمارا پرفیکٹ بن گیا ہے اب اس میں ڈال دیں گے ہرا دھنیا کٹا ہوا اور پیسے ایک بار مکس کر لیں گے اور یہاں پر ہماری گرما کرم نہاری بن کر تیار ہو گئی ہے تو اسے سرپ کر لیتے ہیں نہاری کو ہم چپاتی کے ساتھ تندوری روٹی کے ساتھ اور نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت ٹیسٹی لگتی ہے زیرا رائز کے ساتھ بھی یہ بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اوپر سے تری ڈال دیں گے اور ہر دھنیا اسے سجا دینا ہے سرپ کرتے وقت اس میں ہری میرچ ڈالنا مت بھولنا اسی سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور باریک کٹے وے جو ادرک ہے اسے بھی ضرور ڈالنا اسے بہت اچھا ٹیسٹ لگے گا اگر نہاری میں تو فرنڈز امید ہے آپ کو نہاری کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی تو فرنڈز ریسپی پسند آئے تو لائک ضرور کرنا شیئر بھی کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا اگر نئے ہے تو ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کرنا نیو اپ ڈیٹس کے لیے ملتی ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ السلام علیکم